مطان سے محبوب کی سننا کی لکھ دماؤں دنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان رحمن الرحمن علم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان رحمن الرحمن علم رحمن علم والسماء وفعها ووضع المیزان اللہ تطغو فی المیزان واقیم الوزن بالقص ولا تخسر المیزان صدق الله العظیم میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی میری قسمت جگہ جاؤ نایت یہ بڑی ہوگی میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی میں صدق یا رسول اللہ میں صدق یا حبیب اللہ میں صدق یا رسول اللہ میں صدق یا حبیب اللہ مجھے گھر دید ہو جائے تو میری عید ہو جائے تیرا دیدار جب ہوگا مجھے حاصل خوشی ہوگی میں صدق یا رسول اللہ میں صدق یا حبیب اللہ تڑپ کر غم کے مارو تمہیں خوکارو یا رسول اللہ تڑپ کر غم کے مارو تمہیں خوکارو یا رسول اللہ تمہاری ہر مصیبت دے کہ نادم میں گھری ہوگی تمہاری ہر مصیبت دے کہ نادم میں تلی ہوگی میں صدق یا رسول اللہ میں صدق یا حبیب اللہ میں صدق یا رسول اللہ میں صدق یا حبیب اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید ورسل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیہ کے یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیہ کے یا رسول اللہ صلاة والسلام علیہ کے یا نبی اللہ والصلاة والسلام علیہ کے یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیہ کے یا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے صلو علیہ العبیب صلو علیہ محمد نہ کی ہوں تو اچھے چھے نیتیں کر لیجئے بڑھا تیرے یہ نیتیں جو جو یاد آئے مثلا یہ کہ علم دین کے حصول کے لیے اول تاخر مدنی مذاکرہ میں شریع کروں گا اپنے میں کیفیات کے مطابق نیتیں کرنی ہوتی ہیں موبائل فون بند رکھوں گا نہ دیکھوں گا نہ سنوں گا نہ چیک کروں گا کیونکہ یہ علم دین کے لیے رکاوٹ جبکہ مدنی مذاکرہ جاری ہے اسی طرح اور کوئی بھی ایسی حرکت نہ ہو جسے علم دین کی تحصیل میں رکاوٹ ہو اچھا شام کو ایک حسائی بھائی کھجوریں بانٹ رہے تھے جب ہمارے مفتی سب مسائل بیان کر رہے تھے تو میں نے جو کہا وہ تو درست تھا کہ یہ گناہ کا کام ہو رہا تھا اس وقت کیونکہ علم دین میں رکاوٹ ہو رہی تھی سدھی سدھی اب وہ بیچارہ کوئی غور سے سنوی رہا ہے تو اس کے اکندہ علاقہ وہ کھجور پیش کی جاری تھی تو بہت سو کو شاید غلط فیمیا ہو گئی ہوں تو تعجب نہیں تو اب بھی صورت میں یہ کہ میں نے میرا گلہ کام نہیں کر رہا تھا یعنی یہ بولتے تو بول ریا اب ان کو پتہ نہیں سمجھ آیا ہوگا نہیں آگا تو وہ اگر ہیں تو میں شاید باہر سے ہی آئے ہوں گے اندر والا شاید اندر ہیں ابھی نظر آ رہے ہیں میں ان کو ڈھٹ ہوں گا نہیں ابھی تو پیار دینا ہے مجھے یا کہیں ناراض نہ ہو گئے ہوں بیمار ہو گئے ہیں یا اللہ اسے کیسے بیمار ہسپیٹل میں کلینک یا خوص پاک اللہ پاک شفاعتہ فرمائے میرا اندر تک سلام اور پیام پہنچا دینا کہ جو کہا تھا وہ تو درست تھا لیکن سمجھانا چاہیے مجھے ان کو مزید تو جب بھی آل حضرت کا تو خیر بہت سخت فتوہ اس میں ایک سوال کے جواب میں کچھ اس طرح آل حضرت نے فرمایا ہے جو مجلس وعظ اب وہ مجلس وعظ تو جو دینی مسائل بتایا جا رہے ہیں وہ تو مجلس وعظ سے بھی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اہمیت ہے وعظ میں نے نصیت نصیتیں کرنا یہ بھی یقیناً اعلیٰ درجہ کا کام ہے لیکن دینی مسائل بتانا یہ اور باریک معاملہ ہے اس کا تو جو مجلس وعظ میں بیٹھا ہو اسے بھی بات کرنا گناہ ہے اگرچہ آہستہ ہی ہو اسی طرح صرف بے ضرورت ادھر ادھر دیکھنا یا کوئی حرکت اور جنبش کرنا کھڑا ہو جانا یا تکیہ یعنی ٹیک لگا لینا یہ سب گستاخی اور بیعدبی اور ہلکا پن خفیف الحرکاتی یعنی گھٹیا حرکت اور جلدبازی اور ہماقت ہے بلکہ لازم یہ یہ ہے کہ اسی کی طرف یعنی اس بیان کرنے والے عالم دین کی طرف وہ جو بیان کیا جاتا ہے اسی کی طرف توجہ کیے خاموش کان لگائے سنتے رہے جہاں تک کہ اس کا کلام ختم ہو اس وقت تک نہ ادھر ادھر دیکھیں نہ کوئی جنبش نہ اصلا کچھ بات کریں یہ طریقہ محمدیہ سے علازت نے نقل کیا ہے جس کا ایک جز میں نے وہ کچھ تسہیل کے ساتھ عرض کیا آسان کرنے کی کوشش کیس میں میرے آقا علازرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مذکورہ جزئیہ نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں جب وعاز میں مطلق حرکت اور آہستہ بات بے ضرورت بھی گستاخیوں بے عدبیوں گناہ ٹھیرے تو غلم اچانا گالیاں بکنا کس قدر سکت توہین ہوگا یہ توہین اس بیان کرنے والے علم دین کی توہین نہ ہوگی جو اس وقت وعازوں بیان کرتا ہے بلکہ اصل دین اسلام اور خود ہمارے نبی کرم صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ٹھہرے گی کہ مسند واز اصل مسند حضور پرنور سید المرسلین صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ کسی سوال کے جواب میں میرے علیہ حضرت نے یہ جواب دیا اتنا سخت جواب دیا اگر اب علم دین کی باتیں ہو رہی ہوں نصیتیں ہو رہی ہوں اسلام پر عمل کرنے کی باتیں ہو رہی ہوں دینی مسائل نماز کے طریقے وغیرہ سکھائے جا رہے ہوں اور کوئی قہقے مار کے ہنس رہا ہے کوئی اشارہ کر رہا ہے کوئی بات کر رہا ہے کوئی گلے مل رہا ہے کوئی فون پر لگا ہوا ہے تو یہ یہ کیا ہے یہ علم دین سیکھنے سکھانے کے اس اجتماع کی بیعد بھی ہے یا نہیں علم دین کی بیعد بھی ہوگی یا نہیں ہوگی جبکہ کھانے کے لئے بیٹھتے ہیں تو کتنا انہیں ماں کے ساتھ کھانے کے لئے بیٹھتے ہیں بلکہ شور ختم ہو جاتا ہے عارضی طور پر جب تک یہ کھانا کامیاب ترین ہمارا یہ ہے پتہ نہیں یہ لوگ سیشن بولتا ہے کیا بولتا ہے کامیاب ترین ہلکا ہوتا ہے کھانے کا تو اس میں خموش ہوتے ہیں واقعی کوئی حصہ سلسلہ نماز میں خموش ہوتے ہوں گے لیکن نماز میں بھی خرامہ خرامہ تشریف لا رہے ہوتے ہیں کھانے کے لئے پہلے سے پہنچ جاتے ہیں تلاوت کا بھی انتظار نہیں کرتے جلدی بس کھانا مل جائے ایسی ہرس ہمارے گلے پڑی ہے کہ بس کیا ہوگا تو یوں مطلب نماز کی جمعہت کے لئے بھی پہلی سب کس کو ملتی ہوگی چند ہی خوش نصیب ہوتے ہوں گے جو پہلے سے آجاتے ہوں گے پوری جمعہت بھی سب کو ملتی ہو یہ بہت مشکل ہے پورا کھانا سب کو ملتا ہوگا جمعہت کی بھی ہرس نہیں ہے نمازوں کے بھی ہرس نہیں ہے جتنی کھانے کی ہرس ہم لوگوں کو ہے جتنی ٹھنڈے پانی کی ہرس ہے یہ نہیں افسوسناک بات کسی افسوسناک بات ہے ہمیں اپنی ہرس و آز کا علاج کرنا چاہیے کوشش مزید کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارا نمازوں میں دل لگے عبادتوں میں دل لگے اور جو اس وقت ہم کر رہے ہیں یہ واضح نصیحت اور یہ سنتیں اور مسائل سیکھ رہے ہیں یہ عبادت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے اس کو کم نہ سمجھیں کہ یہی تو ہم کو مطلب یہ سب نمازوں کے اور جذبے دلا رہا ہے مدنی مذاکرہ مدنی حلقے مدنی شعوری اس بات کو میں سمجھتا ہوں سمجھ سکتا ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں تو اس لیے مربانی کر کے وہ دورانے حلقہ دورانے مدنی مذاکرہ کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے آپ کی محرومی ہو بلکہ آپ کی وجہ سے دوسرے کی محرومی ہو اب جو خجوریں باٹ رہے تھے ظاہر ان کی وجہ سے دوسرے محروم ہو رہے تھے سننے سے اور کسی کے جورت نہیں تھی کہ ان کو پیار سے بٹھا دیں پھر میں نے اشارہ کیا تو بعضوں نے اشارہ کیا کہ بیٹھنے گئے یعنی کہ پہلے تو یہ پوزیشنیں تھیں کہ وہ ٹنکی لگا کر اور یوں شن کر کے چہروں پہ مارنا پھر ایک بار جب یہ یہاں بھی ہوا فیضان مدینہ میں پھر مصر رہنے میں نے ہمت کر لی یہ کیا ہو رہا میں نے کہا انہیں کہ چلو کچھ بھی نہیں ہو رہا علم الدین کے بات بھی نہیں ہو رہی اب کسی پر ہی سرہ شم کر کے وہ شاور اس کا مارنا پشکاری خوشبو کی یہ اس کی عیزہ کا باعث ہوگی ہے نہیں آپ بڑے گم ہیں کسی تصور میں چلو دنیاوی تصور ہی صحیح آپ گمیں اور کوئی مطلب ہوں خوشبو کی باقیدہ جا کر وہ پشکاری آپ یہ قریب آگر مارے آپ کو کیسا لگے گا تکلیفی ہوگی سارے تو میں فیلے کچھ اجتماع ذکر و نات شاید تھا اس میں یہ سلسلہ تھا پھر میں نے ان کو سمجھایا میں نے کہا نہ جانے آپ یار آپ سواف کا کام سمجھتے ہوں گے یہ سواف کا کام کیسے ہو جائے گا جانے اب تک کتنوں کی دلہ داری ہو چکی ہوں گی پھر یہ یہ صحیح آدمی تھا سمجھ دار باقی معفیاں مانگی اس کے بعد نظر نہیں آئے ہو ٹنکی کے ساتھ اس کے علاوہ ٹنکی کے بغیر بھی مجھے دیکھا نہیں مجھے واللہ خوشبو تو زبر دستی کہ اس کو خوشبو لگا دینا یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا پوچھ لیا جائے آپ کو خوشبو لگا دیں کیا پتا بیچارے کو چھنکے شروع ہو جائیں اور یہ نظل ہے اس کو غریب کو نظلہ لگ جائے وہ ایک قصہ مجھے کسی مفتی صاحب نے شاید سنایا تھا اب نام یقین ہی یاد نہیں آرہا اس لئے ان کا نام نہیں لے رہا ہم جن کے نام یاد آرہے ہیں وہ ہیں صاحبِ مزار وہ شاید قاری محبوب الرزا خان نے سنایا تھا اور یہ غالبا حکیم بھی تھے رحمت اللہ تعالیٰ نے مفتی تھے در العلم عمجدیہ میں کچھ عرصہ انہوں نے وہ فتوے دیئے ہیں مفتی تھے کہ ایک مریض آیا کسی حکیم کے پاس انہیں ایک شخص آیا یا مریض آیا کہ مجھے بس وہ گلاب کے پھول دیکھتا ہوں اور بس مجھے نزلہ شروع ہو جاتا ہے اس کا علاج تو آپ نے فرمایا کہ حکیم صاحب نے کہا کہ کل آنا اب کل آیا تو حکیم نے کہا اس کمرے میں چلے یا وہیں جا کے بیٹھو تو سمجھو کہ وہ کمرے میں گیا اور جیسے کمرے میں داخل ہوا اس کو آکچھی آکچھی چھنکے شروع ہوئیں کیونکہ گلاب کے پھولوں کا ڈھیر وہ موجود تو حکیم صاحب نے وہ پکڑ کے گلاب کے پھول اس پر ڈالا ہے حکیم صاحب ماں مر جاؤں مر جاؤں پکڑا تو سہی اس نے پکڑے تو گلاب کے پھول نہیں تھے بلکہ کاغذ کے پھول تھے گلابی رنگ کے پھر حکیم صاحب نے ان کی ذہن سا دیکھی کہ دیکھو تم نے دماغ پر بٹھا لیا ہے کہ مجھے گلاب کے پھول معافق نہیں ہے تو تمہیں وہ خامہ کا نفسیاتی اثر کی وجہ سے نزلہ ہوا ہے یہ ایک یوں مطلب میرا مقصود سمجھانا تھا کہ اگر کسی کو گلاب کے پھول کی وجہ سے الرجی ہے اب ہم اس کو گلاب کے پھول ہار ڈالے ویچارے کو کیا گزرتے گی مناوی نہ کرسکے اب فریشان ہو جائے اسی طرح اس کو خوشبو اتنے لگانا یہ نہ چلتا ہو تو کیا کرے گلاب کا پانی چڑکنے کا رواج بہت ہے یہ شاید اس طرح بہنوں میں ہو سکتا ہے اس جیادہ ہو یوں چڑک دیئے باقیدہ گلاب دان یہ آتے ہیں کیا بولتے ہیں اس کو لاجنے سرائی نمہ آتے ہیں باپای گھروں میں ہوتے ہیں وہ شوپیس کے لئے گھروں میں ہوتے ہیں جن کے گھروں میں مجلی سے ہوتی ہیں یہ اس انہی کا کہہ رہا ہوں یہ گھروں میں جن کے مجلی سے اس طرح بہنوں کی اپنے اس طرح بہنیں کہتے ہیں اپنے محول کے اشتماع میں نہیں ہوتا ہوگا تو یہ جو گھروں میں مولود کرتی ہیں گیارویں بارویں آشورے کے بیان محرم شریف کے بیان تو یہ چھڑکنہ کا رواج پہلے تھا اب بھی ہوگا صلاة و سلام خاص طور پر اب کوئی یعنی کے خبردار اگر خشور خضو کے ساتھ سبز سبز گمبت کا تصور باندھ کر صلاة و سلام پڑھے ہم نہیں پڑھنے دیں گے اور ڈھا کر کے اس موہ پہ آیا موہیوں کر کے بیچاری اگر مدینہ گئی تھی تو واپس آ جائے گی آپ نے بڑا کارنامہ کیا یہ بیچاریاں سواف سمجھ کے چھڑکتی ہوں میری سمجھ میں نہیں آتا کوئی مجھے سمجھا دیں اگر میری غلطی ہے تو کسی کو اغربتی موفق نہیں آتی تو اب اگر پتہ ہے گیار اس کو اغربتی سے تکلیف ہو رہی ہے اور یہ کہیں ہٹ بھی نہیں سکے گا یہ بیچارہ یہیں پڑا رہے گا اب وہ کامہ کا اس کو اغربتی کی دھونی دینا ضرور یہ نہ سلگا ہے بندہ صبر کر لے ہاتھ پر جگہ ایسے کہ وہ کہیں اور پناہ لے لے گا تو ٹھیک ہے جلال اغربتی اس میں ہاتھ پر لوگ اتر بھی تو لگاتے ہیں یہ لگاتے ہیں تو وہ یہ ہیں لیکن یہاں وہ میرا اشکال موجود ہے کہ اگر اس کو موافق نہیں ہوگا تو اس لئے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اب ویسے مطلب ہر وقت تو بولتے رہتے ہیں یہ بولنا کارے سواب ہے کہ میں آپ کو خوشبو لگا دوں ہاں بولے گا تو ٹھیک ہے لگا دیں اگر یوں کر لے تو سمجھ جائیں اس میں یعنی کہ محتاط طریقہ مجھے یہ لگتا ہے اب یہ دیکھو کتابوں میں نہیں لکھا ہوا یہ میری عقل کی پیداوار ہے لیکن اگر کو مجھے مطمئن کر دے گا تو ٹھیک ہے میں مطمئن ہو جاؤں گا تو ناک میں ششی چڑھا دوں گا مفتی صاحب کے اتر کی پہ یہ جو بولیں گے جواب دیں گے اس کو فتوہ سمجھیں گے سمجھے رہے ہیں کہ کیا یہ مروبت میں زیادہ کھا لے گا یا اس کو ابھی کھانا کھایا اب اس کو روٹی کھانی ہوگی ڈشیں بھی تو مختلف ہوتی ہیں فلان ڈش کھانی ہوگی ہم نے یہ اپنی مرضی کے جو بھی تھی گزہ اس کی پلیٹ میں ڈال دی تو اس کو تو بیچارے کو کشنوں کو تو پریشانی ہوگی یعنی کہ اتنی نہیں ہوگی پریشانی نہ یہ کوئی چھنکنا شروع کر دے گا لیکن اتنی اگر اس کو موافق نہیں ہے اب وہ غریب کرے گا کیا باگ بھی نہیں سکتا صلات و سلام کے دوران تو یہ میں نے محتاط ایک طریقہ عرض کی ہے باقی خوشبو سلگانا اتر لگانا یہ بہت اچھا کام ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشبو لگاتے تھے تو یہ سنت کی نیت سے ہم اگر خوشبو لگائیں گے تو ثواب ملے گا تو آپ لگائیں خوشبو سے نہ ہیں آپ کو کس نے منا کیا ہے جس کو موافق نہیں ہے اس کو بچائیں یا اس کو خوشبو موافق ہے لیکن اب فیلال اس کو نزلہ ہو گیا ہے وہ تھنڈی خوشبو خوشبو کی تاثیریں ہوتی ہیں تھنڈی خوشبو اس کو لگا دی تو بیچارے کا پھر وہ نزلہ پڑ گیا تو تو اس لیے مطلب اگر دے نہیں ہے تو اس کو اتر کی شیشی پیش کر دیں وہ لگا ہے یا جو بچائے کرے یہ سب مشورے ہیں شیشی کون دے گا اللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ عریب علیہ السلام اب آج کل تو حجرِ اسوط پر اتنی خوشبو لگاتے ہیں کہ احرام والا حجرِ اسوط چومنے کی سنت ادا نہیں کر سکتا اس پر پابندی لگائے گا تو خوشبو لگے گی اس کو اب اگر اس کو زیادہ خوشبو لگ گئی تو لوگ کہیں کہ زیادہ لگی تو دم واجب ہو جائے گا احرام والے اگر قرآن کا احرام ہے تو دو دم ہو جائیں گے نا اب دم بولو تو دم نکلتا ہے کرچہ ہوتا ہے اس پر بکرا فورا زباہ کرنا پڑے گا اور ایک بٹی بھی اس میں سے خود نہیں کھا سکے گا نہ غنی کو دے سکے گا تو فقیر کا حق ہے مسکین کو دے گا دینا ہوگا اور اگر لوگ کہیں کہ کم ہے تو پھر صدقہ واجب ہو صدقہ فطر کی مقدار ام بھی دینا ہے تو وہ پھر حرم میں دینا ہوگا صدقہ دنیا میں جہاں بھی دے دے سکتا ہے حرم مفضل تو اب اتنی خوشبو لگاتے ہیں کہ وہ احرام والے کو نہیں چومنا چاہیے کیونکہ اب لگاتے ہیں خوشبو تو احتیاط کرنی چاہیے اگر نہ لگی ہو تو چومنا سنت ہے لیکن اب چونکہ پتا نہیں چلتا اب لگائیں گے اور پھر وہ مسئلہ ہوگیا تو اس لئے مشورہ آئے گا استلام اس کے دوسری صورت تو موجود ہے کہ اشارے سے چوم لے اس کو بھائی یہ کنفرم بات ہے کہ واقعی اس پر خوشبو لگی ہوتی ہے بہت لگاتے ہیں ایترے صدقہ میں اب تو جو کنڈیشن یعنی میں تین دفعہ الحمدللہ حاضری ہوئی تو کئی دفعہ کوشش تو کی قریب جانے کی موقع ملتا ہی نہیں ہے حجرِ اسود کو بوسوا دینے کا نہیں جو صورت ہوتی ہے تو آپ چاندتے ہیں تو وہاں تو اب اسی وہ مارا ماری کر رہے ہوتے ہیں اب اس میں وہ کس طرح خوشبو لگاتے ہیں ہر وقت رشنی ہوتا یہ جو خوشبو لگانے کے شاہدین ہوئے نا ان کو یہ اندازہ ہوتا ہوگا کس وقت رشنی ہوگا کس وقت ہوگا تو یہ لگاتے ہیں رکنِ یمانی پر کسرت سے لگاتے ہیں اس کو بھی چھونا دشوار خوشبو آپ بغیر احرام کے کبھی موقع ملے نا حجر اس وقت کو چھو کر آپ کو چھو ملیں یمانی رکنِ یمانی کو چھو ملیں تو بغیر احرام کے تو حرج نہیں ہے خوشبو لگ گئی تو ہے مطلب مسائل ہیں تو لوگوں کو تو اس سے پتا نہیں ہوتا یعنی کہ سنیری جالیوں پر بھی خود یہ تجربے کی بات کر رہا ہوں یہ خدا جانے کونسا یہ کارِ سواب سمجھتے ہیں سمجھ بھی نہیں آتا سنیری جالیوں پر خود مجھے یہ تجربہ ہوا اس لئے کہ اب آدمی اچھا خاصا سلام عرض کر رہا ہے تو اس پرے مطلب ہی سمجھتے نہیں کہ ہم کونسا کارِ خیر کر رہے ہیں یہ سواب کا کام ہے کیا کہ کوئی یقصوی کے ساتھ آقا کے دروار میں سلام عرض کر رہا ہے اس کو اس پرے سے خوشبو اگدم ترکیب کر لینا تو عصہ لگتا ہے اس کام کی حوصلہ افضائی کرنے والے بھی شاید ہوتے ہیں یعنی یوں کہ بس یار وہ حضرتے سعادت ملی ایک شخص آیا یار بس کیا بتاؤں اس ٹیم پر اس سے موہ پہ پہار آئی ہے کرم ہو گیا بس مجھ پہ کرم ہو گیا وہ پہار کوئی کچھ لے لے گا نا وہاں کیا بند ہوں گے تو اس کو خیر بھی سمجھے گا تو یہ یوں ہوا نہ خوشبو اسی بیکی نہ موہ پہ یوں چھرکا ہو گیا بس حصہ اب مجھ پہ کرم ہو گیا اب جو آپ آپ کے جو اس وقت جس سمت جا رہی ہے تو اب اپنی پر ان کی حوصلہ دے کرنے والے اتنے ہوتے ہوں گے شاید کہ ان کو یا ہمارے یا شاید مدنی پول نہ ان کی سمجھ میں آئے اور جس کو نظلہ لگ گیا ہوگا وہ کسی کو بتائے گا نہیں کہ مجھے تو وہاں یہ ہوا تو لوگ اس کو بولنگ اُلٹا سیدھا خیر ہائے مطلب مسائل تو ہیں ہر جگہ مسائل یہاں تک کہ وہ یہاں اپنے جلو سے میلاد میں برادہ ہوتا ہے افشاں چمکدار پوڈر جو چھڑکا جاتا ہے مختلف چیزوں میں یہ اڑاتے دیکھا اور اسی آزمہ شکتی دی جلوز میں یہ پتہ نہیں یار ان کو کیسے سمجھائے یہ وہ کولیٹی ہوتی ہے یہ کبھی نہ ہمارے بیان سنیں گے نہ انہوں نے مسائل سننے نہ علماء اور مفتیوں سے ان کا کوئی رابطے ہوتے ہوں گے جو ان سے پوچھیں گے اس میں کوئی ہے سواب کوئی نیکی ملتی ہے یہ برادے اڑانے میں اڑاتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں اللہ اقل سلیم اطافر اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ حبید صل اللہ تعالی محمد اسلام آباد انٹرنیٹ کے ذریعے برائے راست ماشاءاللہ مرحبا بپا ابھی جو صبح مطلب آج صبح یعنی گزشتہ انبارہ رمضان مبارک چودہ سو چھتیس سن حجری آپ کے دسترخان پر چند ستائب حاضر ہوئے تھے تو اس میں ایسا ہوا کہ روٹیاں دسترخان پر رکھ دی گئیں تو اس تعلق سے آپ سے کچھ مدنی پھول دیئے تھے اگر وہ بھی مدنی چینل کے ناظرین کو حاضرین کو مل جائیں دراصل وہ میں نے اپنے مکتب میں کمرے میں سہری کی تھی تو کچھ اس نے بھائی شامل تھے اس میں پانچ سات دس زیادہ نہیں تھے تو وہ روٹیاں دسترخان پر ریکزین کا دسترخان تو اس پر رکھی گئی تھی تو میں نے حرش کیا کہ یہ دسترخان پر روٹیاں تو رکھی جاتی ہیں جبکہ دسترخان جو گھروں کے ہوتے کپڑے کے تو وہ گھر میں جو سہیں بہنے ہوتے وہ دھوتی رہتی ہیں تب یہاں دسترخان ہمارے برسوں میں نہیں دلتے ہوں گے پھر دانی مدینہ کے دسترخان بھی پتہ نہیں کون دوتا ہوگا اور کر لیتے ہوں گے خدا بہتر جانے مجھے لگتا نہیں کہ کوئی میڈیکیٹ ترکیب بنتی ہو تو مجھے پتہ بھی نہیں میں نے خود میری روٹیاں دسترخان پر ہم نہیں رکھتے ہم لوگ جب کھاتے ہیں دو تین افراد مل کے تو ہم دسترخان پر روٹیاں نہیں رکھتے ہم اس کو میں نے عرض کیا مطلب مومن وہ جو اپنے لئے پسند کرے وہ اپنے بھائیوں کے لئے پسند کرے تو یہ غلط ہوا ہے یوں کر کے میں عرض کیا کہ اس میں جراسیم لگے اگر یہ گرم ہے روٹی تو ہو سکتا ہے میل بھی اچھک لے اس میں سے جراسیم تو کہیں اس کی قسمت کھل جا اور اس کو غسل نصیب ہو جائے دستر خان کو نام طور پر نہیں دھلتا کپڑا یوں مار دیتے یہ بھی کپڑا بھی رہ جاتا ہو یہ میں نے ارس کہتا تو یہ دستر خان پر روٹیوں روٹیاں رکھنے میں حرج نہیں ہے جب کہ دستر خان صاف سترے دھلے ہو ورنہ برطن عموما دھلے ہو ہوتے دستر خان کے مقابلے میں برطن کو غسل کی سعادت زیادہ ملتی ہے اور پھر اب بیماریاں تو ہی اپنے پاس جراسیم ایک سے مطلب ہمارے گزاؤں کے ساتھ یا ویسے پیٹ میں جائے رہے ہیں تو یہ بھی ایک ذریعہ دستر خان بھی جراسیم سپلائے کرتا ہے ہمارے آغزا کو اس طرح کی کچھ میں نے چند مدنی پھول پیش کیے تھے برطن آگئے برطن پلیٹ روٹیاں جس میں رکھ دی گئی لیکن جو ہونا تھا ہو گیا جراسیم تو دیر کیا لگتی ہے اندر آئی گئے روٹیوں میں میری توجہ چلی گئی بپا آپ نے دوسری جانب کا پنکھا بھی کھلوا دیا تھا اس پر بھی کچھ مدنی پھول دیئے تھے ہاں ایک پنکھا کھلا ہوا تھا میری طرف دوسری طرف وہ تو رہ گیا تھا توجہ نہیں تھی اس طرح بھائیوں کی شاید تم میں نے کہا رہو مجھے گرمی ہوتی یہ بیچارے ان کو نہیں ہوتی گرمی ان کو بھی ضرورت ہوگی خیرہ میں نے کیا الفاظ کہ وہ ضرور اپنی رہت کا خیال لگتے ہیں ہن کو دوسروں کی رہت کا احساس نہیں ہوتا یہ عام ہے مطلب اب جیسے کہ کئی حسائیں بھائی ہوں گے جنہوں جن کی بالکل ترقیب ہوگی کہ وہ جلدی آ کر پنکھے کے این نیچے تشریف فرما رہتے ہوں گے مجالے کو ادھر آ کے بیٹھ جائے بڑے پنکھے کے سامنے ہاں تو وہ پھر اس میں بھی چلو بیٹھ گیا اچھی کہ مرضی اس کی اچھی بات ہے بیٹھ آتا ہے تو جلدی جلدی آ کر مدینی مزاگرے میں لیکن اگر کوئی اور بیٹھ آ اب اس کا پھر اگر ٹیمپریچر آگے بیچے ہوا تو یہ دلازاری کی صورت بن سکتی ہے یا کوئی آیا تو یہ پھیل کے بیٹھ گیا کہ کوئی میرے قریب نہ آنے پائے یہ بھی اچھی بات تو نہیں ہے چند مرتبہ کا مجھے یاد ہے کہ جہاں اوپر نماز با جماعت ادا ہوتی ہے تو ہوا یہ کہ نماز جیسے کہ فرض ختم ہو تب سنت وغیرہ پڑھنی ہے تو پنکھا اوپر ایک ہی ہے جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں تو چند مرتبہ مجھے یاد ہے کہ باپا اپنی جگہ سے ہٹے اور مجھے بھی اس جگہ پر کھڑے ہونے کا مطلب وہ جگہ بنا دی کہ جہاں پنکھے کی ہوا اس کے مقابلے میں زیادہ آئے اور اس پر میں یہ کہ اب جیسے کہ مجھے کہا کہ اشارہ ترقیب ہو گئی کہ میں اشارہ کر رہا ہوں تھوڑا سا زور لگا رہا ہوں کہ آج 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 لیکن اپنی جگہ پہ کسی اور کو جگہ دے دینا تاکہ اس کو راحت ہو میں اس نیت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ایسا تو امیل سنت کو ایسا کرتے ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح مطلب کے جگہ کسی اور کے لیے عیسار کر دینا کہیں تو یہ ایک ایسا کام ہے جو ہم بیمار ہوتا ہے کوئی ہمارا عزیز بیمار ہوتا ہے یا مثلا کوئی ہمارے بزرگ بیمار ہوں کوئی ایسی صورت ہو تو اس کے لیے صدقہ دینے کا بھی ذہن ہوتا ہے کہ صدقہ دیں تو کوئی جانور صدقہ دیتا ہے تو کوئی کچھ دیتا ہے تو اب ایسے موقع پر صدقہ دینا کیسا اور پھر اس صدقے کے لیے ایک ترقی بھی ہوتی ہے کہ ہاتھ پھروایا جاتا ہے تو اب اس تعلق سے بھی کچھ ہمارا وہاں پر آپ سے مطلب کچھ آپ کے مدر پول ہم نے لیے تھے تو آپ وہ بھی کچھ بیان فرمائے صدقے کا ہاتھ ہم کو یہ صدقہ دینا ہے تو اب جیسے میں نے ہاتھ لگا دیا اب خدا بہتر جانے ان کی نیت کیا ہوتی ہوگی کہ وہ ایک وسوس آتا نا کہ سب کو پتا چلے کہ چلو فلان علاقے سے بقرہ جا رہا ہے الیاس کے پاس بقرہ ہے اور اس کو ہنک نے والے یہ صدقہ ملائے گا ڈنکا بجے گا صدقہ دیا وہ کرے گا اگر یہ نیت ہے کہ پتا چلے لوگوں کو تو خطرہ بڑھ گیا اگر مقصود یہ کہ لوگوں میں واہ ہو تحریف ہو دل میں عزت بڑھ تو یہ تو ریا کی صورت بنی ریا کاری ہو یہ تک دیکھا ہے کہ مجھے آپ کی طرف صدقہ دینا ہے اس رقم کو آت لگا دو یہ بھی ہوا ہے یہ ہوتا ہے تو یہ پتا نہیں کیا نہیں ہے تو خدا پہتر جانا یعنی کام میری طرف صدقہ کریں مجھے پتا تو چلے تو آپ نے اتنا خرچہ گیا تو میرے دل میں اترام تو پیدا ہو نا کہ یار یہ میرا دیوان کر چاہ گی تو اب یہ ریا ہوئی کیا ہو ہے اب یہ جو کام اللہ کے لئے کرنا ہے بندہ کائے گو گسے بیچ بندہ کیوں شریک ہو اگر کوئی اپنے ٹھیک پیر کے لئے کچھ کرتا ہے یا اپنے استاد کے لئے کرتا اپنے شریک کے لئے کوئی حصہ نیک کام کرتا ہے اس کا فائدہ ہوتا اب یہ ضروری کہ اس استاد کو بتایا ہی جائے ضروری تو نہیں تو ہی قبول ہوگا ورنہ نہیں ہوگا بتانے کی نیت کیا اس پر بندہ گھور کرے عام طور میں نیت خدا نخصہ یہی بنتی سمجھ میں آتی پستاد میر بان رہے اپنے اوپر اس کے دل میں تھوڑا میری ترکیب رہے ریا کی تعریف میں تو یار ہے تو بیمار کے صدقے کے حوالے سے ایک حدیس پاک ہے کہ اپنے مریضوں کا صدقے کے ذریعے علاج کرو صدقہ دے کر بھی اپنے مریضوں کا علاج کیا جا سکتا ہے اسی طرح ایک حدیس پاک کے اندر ہے کہ صبح صبح صدقہ دیا کرو کہ بلا صدقے کو پھلانگتی نہیں تو یوں صدقے کے ذریعے علاج ہوتا ہے وہ واقعی ہے کہ بہت اچھا کیا آپ نے اس وقت یہ توجہ نہیں رہی کہ لوگ یہ ہی نہ سمجھے صدقہ دینا ہی دیکھا تو اس کو ناجائز بھی نہیں کہ سکتے ہم عوام میں یہ کہ ہاتھ لگواتے اب ایک مورید ہے میں مثال دے رہا ہوں آپ کے لیے جیسے ابھی آپ کو جیسے وہ نزلہ وغیرہ کے جو ہوا اب کوئی مطلب کے چاہتا ہے کہ یہ کرے کہ میں چلو صدقہ دوں باپا کی طرف سے اب اگر کسی نے دیا صدقہ اور اب وہ آپ کو کہتا ہے کہ باپا آپ کو مخانسی اور بخان نزلہ میں دیکھا محسوس ہوا تو میں نے صدقہ دے دیا اب یہاں اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں باپا کو یہ بتاؤں گا تو باپا کو میرے معاملے میں اچھی اچھا لگے گا ماشاء لے سے میرا خیال لگا یہ کیا تو اب اگر یہ چاہتا ہے کوئی مرید کہ پیر صاحب کو یہ اچھا لگے گا تو پھر کیا مصدوب اچھا لگنے دینا پیر صاحب کو تو اچھا لگے گا اس میں اس کی ریاکری دل میں مقام بنانا عزت بنانا کسی عبادت سے کسی کے دل میں اپنا مقام بنانا مقصود ہو یا اس سے دنیا کا مال حاصل کرنا مقصود ہو یہ ہے مطلع ریا کی تعریف تو مقام بنانے کے لئے پیر صاحب کے پیسے پھینک نہیں ہے ایک اور کوئی طریقہ نہیں پیر صاحب کے مقام مثلا بے شمار مطلع میرے دل کو چیر کے دیکھو ان کے لئے میرے پاس کیا مقام ہے تو دعوت اسلام وہ چلا رہے ہیں میرے آگے بیجے گھومنے والے دیوانے دعوت اسلام ہی چلا رہے ہیں میں صحیح بولتا ہوں باپا باپا کرنے والے دعوت اسلام ہی نہیں چلا رہے ہیں دعوت اسلام چلانے وہ بیچار کوئی کلک بات ہے لیکن ان کا جو اپنا مقام ہے وہ دعوت اسلام کام کر رہے ہیں دیوان کو تو مظہر ہے کہ جب آپ میرے دیوانے بنو گے تو مال مال کھانے کو ملے گا عزت ملے گی لوگ آج چمیں گے کہ دین کا کام کبھی دیکھا ہے کچھ بھی نہیں پتہ بھی نہیں ہوتا ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ میرے قریب جو بھی اگر ہوگا تو وہ دین کا کام بھی آخر کر رہا ہے یہ بھی دیکھ ہے نا ہماری مطلب دیکھنے کی صلاحیت وہ نہیں ہے بعض ہوتے قریب بھی رہیں گے دین کا کام بھی کریں گے ایسا کام کریں گے کوئی نہیں کر سکتا یہ بھی ہو سکتا تو اس لئے دین کا کام سب کو کرنا چاہیے اپنے دل میں مقام یہ اصل دروازہ یہ داخلے کا دین کا کام کرے دعوت اسلامی کا مدنی کام کرے والے زندگی میں ایک بار بھی میرے سامنے نہ آئے لیکن میرے لئے میرے پاس اس کے لئے دھیر و دعائیں میرے پاس بلکل نہیں اس کو ٹائم نہیں ملتا نہ بلکل نہیں اپنے کوئی ٹائم صرف کرنا بھی نہیں دین کا کام اخلاص کے ساتھ لیلہ یہ کے ساتھ صاحبہ اکرام علیہ مردوان ایک لاک چوبیس ہزار دبل بارہ ہزار یا چودہ ہزار یا بارہ ہزار وہ حجت الودا کے موقع پر تھے لیکن جنت البقی کے لئے کہا جاتا ہے صرف دس ہزار کے اس پاس ہیں یہ بقی کانگ ہیں دنیا میں پھیلے نا دین پہنچا نام تک سب اگر وہ پیر صاحب کی آستہ نگا تواف کرتے رہنگے گھومتے پھرتے رہنگے آگے بیجے تو دعوت اسلام میرا کام کن کرے گا میری دکان دعوت اسلام ہی ساری دنیا میں پھیل جاؤ اور میرے حقی کی سنت دھویں مچا دو مدنی کافلوں کی باہر ہر طرف پھیلا دو انشاءاللہ انشاءاللہ امید ہے یہاں سے بھی آپ کو بلکہ جہاں جہاں سے سن رہے ہیں آپ کی دعائیں بھی لیں گے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر خوب خوب بدنی کافلوں میں سفر کریں گے کریں گے نا میٹے میٹس ٹائم بھائیو سب مدنی کافلوں میں سفر کیجئے انشاءاللہ بائیں آباز بلکل کمزور ایسا نیگر مروت میں ہاتھ اٹھائیں گے اچھا لگانے کیلئے جھوٹ ہو جائے گناہ ہو جائے ساری دنیا میں داخل ہونا تو اس کا ذریعہ مدنی کافلہ ہوگا ہم سفر کر 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 گئے انشاءاللہ ہر جگہ پہنچ سکیں گے سردار آباد میں بھی اسلام بھائی کھڑے ہیں اور جو اطلاع دی گئی ہے یہ بارہ روزہ کورس کے لئے کھڑے ہو ہیں ہم سب کو مل کر کوشش کرنی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے مدنی چینل اپنے نام سے ظاہر ہے اس سے زیادہ خوبصورت نام ہو ہی نہیں سکتا اور جتنے پورا من لوگ آپ ہیں اور جس طریقے سے آپ لوگ کام کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہی پیغام ہے جو عام ہونا چاہیے اور میرا آپ کے چینل کے توسط سے یہ ہے کہ اگر آپ اولیاء اکرام کے پیغام کو عام کریں تو وقت کی انتہائی ضرورت ہے کہ لوگ اولیاء اکرام کے محبتیں ختم ہو گئی ہیں پیار ختم ہو گئے بلکہ سخت آگئی ہے آپ ایسا درس یہاں دیں آپ یہ پیغام دیں کہ لوگ اولیاء اکرام کے بھولے ہوئے درسوں کو یاد دیں امیر تاری کالیفورنیا ایس سوال اینہائم باپر جانی میرا آپ کی سوال یہ ہے جیسے کہ آپ بھولتی کو بڑھانے کے لیے گاڑیوں کے ٹائر کو نکال کر اس کو لگا جاتا ہے رن کی صورت میں اچھا اس میں چیز ہے کہ جو لوگ اس کو utilize کرتے ہیں تو they spend almost like a thousand to five thousand dollar یعنی کہ ایک ہزار سے پانچ ڈالر تک تک سپین کرتے ہیں تو پاکستانی ایک لاکھ سے پانچ لاکھ تک کی رقم بنتی ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا ان چیزوں کو لگاتے وقت کیا کوئی نیت کی جا سکتی ہے یا پھر اس کو لگانا گاڑیوں کو خوبصور بنانے کے لئے جس سے گاڑیوں کی value بڑھتی ہے تو اس طرح کرنا کی سائے اس بارے میں بہت رہنمائی شورت بارے چیز اللہ ہو کرا فقی اعتبار سے فی نفسی ہی دیکھا جائے تو تو ظاہر ہے کہ لگانا جائز تو ہے لیکن اس میں بظاہر کوئی نیت ہو سکتی یہ تھوڑا مشکل کام ہے عمومی طور پر جو ہے وہ اس کو لگاتے ہوئے تفاخر کی اور اس طرح کی نیت ہوا کرتی ہیں تو اگر کوئی اچھی نیت اس میں ہو سکتی ہے وہ پوچھ لیتا ہے میرے لیس سنت سے باقی فقی اعتبار سے اس کو لگانا تو چائز ہے لیکن بہتر ہے کہ اس چیزوں سے اجتنا بھی کیا جائے اب اتنی بڑی رقم جو ہے وہ ایک لاکھ سے پانچ لاکھ تک پاکستانی اور ڈولرز میں ایک ہزار سے پانچ ہزار تک کی رقم ہے وہ کتنوں کا اس میں بھلا ہو سکتا ہے کتنے اچھے کام اس میں نکی کے کام ہو سکتے ہیں اگر اس میں صرف کر لی جائے تو اچھا ہے صرف یہ وہاں کے ایک ہزار اور پانچ ہزار روپے ہیں ہم پاکستانی بھلے اس کو کاؤنٹ کر رہے ہیں اور یہ صاحب پاکستانی ہوں گے انڈین یہ اور کم ہو جائیں گے انڈیا کی کرنسی جیسے بڑی ہے پھر اگر آپ آئیں مدینہ میں آ جائیں تو ریال میں اور اور کم ہو جائیں گے تو کہیں ایسا ہوگا کہ ہم سے بھی کرنسی چھوٹی ہوگی تو وہ غرب جائے گی اس لئے وہاں کا غالباً ایک روپیہ ہے دولر لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح یہ کرنسی ہوں کا فرق ہو دینا اسی طرح یہ جو ان کی سیلریز ہوتی ہیں سارے اور ہمارے لئے ایک لاکھ ہے لیکن اتنا آسان نہیں ہوا کا ڈولر یعنی ان کی اشیاء جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہی سستی ہیں اور ویسے بھی کمائی اتنی نہیں ہوتی ان چیزوں میں ان لوگوں کی اتنی جیسی ہماری اتنی رقم زیادہ زیادہ ہوتی ہے تو پاکستان میں خرچ نہیں ہوتے ہوں گے شادیوں میں کتنے خرچ کرتے جو پیسے والے لوگ ہیں بعض چیزیں صرف خوبصورتی کے لئے ہوتی مضبوطی کیلئے بھی ہوتی ہیں ٹائر ریم وغیرہ ٹائپ کی چیز ایسی ہوتی ہیں مہنگی ہوتی ہیں خوبصورت بھی ہوتی ہیں پرکشش بھی ہوتی ہیں لیکن اس کے مقابلے میں اس کی مضبوطی اور ٹائر کا جو ٹائم پیریٹ ہوتا ہے وہ بھی اس سے بڑھ جاتا ہے اور یہ چیزیں آتی ہیں لیکن اگر اگر اپنے جنرل شوک کے لئے مصار کے دوبارے چھوٹی گاڑی بھی آتی ہے مہنگی والے اچھی ہوتی لیکن آتی بڑی گاڑی لیتا ہے تو اگر ایک شخص اپنے شوک کے لئے کوئی اس طرح کی خرچ کرتا ہے تو وہ یہ کہ اگر فخر تفاخور کے لئے دوسروں کو جتانے کے لئے نیچہ دکھانے کے لئے کرے تو یہ تو مضموم ہے اور اگر اس لئے کرتا ہے کہ وہاں کا عرف ہی ایسا ہے جو نہیں کرتا اس کو لوگ بخیل بولتے ہیں کنجوس بولتے ہیں برا بھلا بولتے ہیں تو اب یہ ان لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لئے کرتا ہے تو اس نیت سے کرتا ہے تو اس کو اپنی عزت مسلمان کو محفوظ رکھنا یہ کار سواب ہے سواب کپڑوں کے ذریعے عمدہ لباس کے ذریعے کرنے کی بھی تو حدیث پاک میں فضیلت آئی ہے لیکن میں اس حدیث کے تحت اس کار کو اپنی مرضی سے نہیں لے سکتا اگر محدثین نے لکھا ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے تو بعض صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اظہار کے بھی ہیں مطلب چیزیں اب یہ کہ اس میں ان چیزوں میں ہمارے لئے تو بڑے دلائل ہیں کہ بعض لوگ اٹھ کر یہ کہہ دیتے نا کہ تم لوگ قربانی کرتے اور اتنا جانور زبا کر دیتے اور اتنا سب کے پاس گوشت ہوتا اور ہم ان کو بتا کہ تم اپنے ٹائر تو درست کرو اس میں کس کا بیٹ برت ہم جو گوشت کرتے ہوں تو پیٹ میں جاتا ہے سب سے جو بہترین جواب ہے اس کا جو مسکت جواب کہ قربانی پر اعتراض کہ اتنے جانور کون کٹتے ہو یہ مسلمان کبھی کر ہی نہیں سکتا مسلمان کیسے کرے گا اس مفتیوں نے مشورہ دیا اس قربانی کا یہ تو اللہ اور رسول کی طرف سے حکم آیا ہے تو جس طرح ہم پابند ہیں تم بھی پابند ہو یہ جواب ہے اس کا غیر مسلم اگر اعتراض کرتا اس کے جواب دوسرے ہوں گے مسلمان تو اعتراض کر نہیں سکتا کیون قربانی کا انکار فصل لرب کا ون حر تو بہرحال اس کا قربانی کا انکار جائز نہیں ہے کیونکہ اس کا حکم اللہ رسول نے دیا ہے ان کے شرائط کے ساتھ قربانی واجب ہوتی ہے اس کا انکار نہیں ہو سکتا اور مسلمان انکار کر کیسے سکتا ہے کیونکہ حج پر اربور پر خرچ ہوتے ہیں معاذ اللہ حج بند ہونا چاہیے تو جو تم لوگ امریکہ اور لنڈن اور جرمن اور جاپان صرف یہ کہ ایسی بے شوار خاندان ملیں گے کہ جو صرف سیر و تفریق کے لئے چھٹیوں کے دینوں میں یہ جاتے ہیں کوئی جاپان جائے گا کوئی جرمن جائے گا اور جن کا مذہبی ذہن ہوگا وہ عمرے خالی گھومنے جاتے ہیں انکوں کو بولنے والا نہیں کہ کروڑوں اور بور پر تم اس طرح اڑاتے ہو خالی چھٹی کے دینوں میں بچوں کی سکول کی چھٹی ہیں تو چلو بہترین ہوتل میں ٹھیرتے ہو بہترین تو بہترین تو مدینہ ہے تو بدترین ہوتل میں ٹھیرتے ہو شرابوں کے ان کو کوئی نہیں بولتا غریبوں کو دے دو مسکین وں کو دے دو کیوں اتنا خرچ کرتے ہو اتنے پیسے ہم جہا جشن بلادت کریں گے تو فورم بولیں گے 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 شریف کریں گے 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 دو حج گے 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 صرف مذہبی معاملات کے لئے رہ گئی ہے جو دنیا کے عیش و تعیش پر جتنا پیسہ بہایا جا رہا ہے یہ کسی کو نظر نہیں آتا شادیوں کے خرچے دیکھ لو شریعت نے کیا خرچے رکھے ہیں مہر واجب ہے مہر کے علاوہ کون سا خرچہ واجب ہے کوئی بھی تو نہیں خرچہ مہر کے علاوہ اور مہر لڑکے پر ہے لڑکی پر لڑکی کو تو ملے گا لیکن اس مہر کے خرچے کے علاوہ کتنے خرچے شادیوں پر لاد دی ہے ہم لوگوں نے کہ جس کی وجہ سے شادیاں مشکل ہو گئی ہا ولیمہ دولے کے لئے دو دن کے اندر شب زفاف گزار ہول کرانا بھی سنت ہے تب آپ کوئی نہیں سوچتا کہ ایک ایک لاک روپے کرائے پر دو گھنٹے 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 دو ہول لیتے ہو ایک لاک روپے غریب ہوتے دو مجھے کرایا پتا نہیں ہو ہلاک روپے بہت کم بتا ہے جس کی بڑی دعوات ہوتی کھلے بہت لاکھوں روپے کا کرائے ہوتا ہے چند گھنٹ ہو گا کوئی غریب یاد نہیں آتا ہو گا اتنا کروڑ روپے خرج کرتے ہیں پھر ٹھا کر طلاق بھی ہو جاتی ہو اسے بھی واقعات ہوتے اللہ کی رحمت کو اُبھارنے والے کام ہمارے کہاں ہیں ہائے کیا ہوگا تو بہرحال یہ کہ وہ امریکہ سے چلے مدینے میں گھوم کر پھر فیضہ نے مدینہ میں آگئے ایسے کہ رہے مدینہ تو ہوا ریال کا تذکرہ ہوا مدینہ بہترین ہے یہ بھی تذکرہ ہوا الحمدللہ بہرحال وہ ٹائر کا جو مسئلہ تھا وہ اگر کوئی اس میں شرعی طور پر قبات نہ ہو فقر تو جائز اور اس طرح کے خرچے اگر بلا ضرورت نہ کریں بچے اور اچھا کام کرنے جو آپ کو نیکیاں دلا دیں یہ اچھا ہے البتہ آپ نے شادی اور اس کے خرچے پر جو مدینی پھول اطاف فرمائے اس پر ایک حدیث اور اس کی جو مفتی احمد یارخہ نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ نے جو شرع بیان کی ہے وہ ایک ارز کر دیتا ہوں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآل 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 کے بری برکت والا نکاح وہ ہے جس میں بوچ کم ہو اب اس کی شرع سنیئے وزات یعنی جس میں فرقین یعنی لڑکی والے لڑکے والے جس میں فرقین کا خرچ کم ہو مہر زیادہ نہ ہو جہز بھاری نہ ہو کوئی جانب مقروض نہ ہو بھاری شرطیں نہ ہو اللہ تعالیٰ پر توقل کر کے لڑکی دی جائے وہ نکاح برکت والا ہے ایسی شادی خانہ آبادی ہے صلو علیہ حبی صلو اللہ تعالی عنہ محمد بیٹے 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 ستائیں بھائی ہم آپ کو متقیفین جو عالمی مدی مرکت فیدان مدینہ پر متقیفین ہیں ان کے جذبات اور تاثرات بھی مدنی چینل پر دکھاتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں متقیفین کے تاثرات کیا ہیں یہ بہت بہترین سرویس ہے اگر کوئی اپنا سامان سنجا خانے میں یا وضو خانے پر کہیں پر بھول رمضان 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 جو عاشقان رسول اتنی کاف ہیں بیٹے میں ان کا سامان وضو خانے پر بھول جاتے یا گر جاتا ہے تو وہ یہاں پر لوگ جمع کر دیتے پھر ہم ان کی نشانی وغیر لے کر معلومات لے کر ان کو واپس کر دیتے ہیں بہت اچھی سہولت ہے جو تو یہاں پر کسی ذمہ دار بڑے ذمہ دار کے پاس جمع کر دیں انہیں دے دیں الحمدللہ کہ ہر مزید میں مکتب ہونا چیئے ہر مزید کسی کا سامان کھو جاتا تو اپنا لکھوا جاتا کہ میری فلان چیز فلان فلان جگہ سے گئی یہ میرا نمبر ہے پھر اسی طرح جس کو ملتا ہے وہ لا کر جمع کرا دیتا تو ہم ان سے رابطے وغیرہ کی درکی بنا کر مالک تک پچھا رمضان 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 سائزان رمضان رمضان اب تک کئی چیزوں کی درکی ہو چکی ہے واقصی دینے کی مالکان کو موبائل وغیرہ اس پھر میں ان کے پاس آیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ موبائل یہاں پر رہے پھر انہوں نے مجھے نشانیاں پھوچی تو وہ نشانیاں میں نے ان کو بتا دی اس کے فیضان مدینہ میں بقائدہ باریک ہی بتائی جاتی ہیں کہ کون سا الفاظ کیسے ادا کرنا کیا تلفظ ہے کس طریقے سے ہوگا وضو کے فرائض نماز کے فرائض ساری باتیں فیضان مدینہ میں آکر ہمیں پتا چلی ہیں میں نے سیکھا ہے کہ لوگوں کی دلازاری کرتا تھا پہلے میں اب وہ الحمدللہ میں نے سب سے فون پہ بھی معافی مانگ لی ہے اور یہ ہی سکھا ہے کہ آئندہ کسی بھی بندے کی دل کے آذاری نہیں کرنے یہاں پہ نماز کا طریقہ کار وضو کا طریقہ کار کھانے کی نیتیں سونے کی نیتیں گھر میں جانے کی نیتیں یہ سب سیکھنے کو یہاں ملا میں نے نماز نہیں آتی تھی میرے کو نماز یہاں پہ سیکھنے کو ملی دنیا میں بٹھ ہو رہے ہیں سوال جاب ہو رہے ہیں جس سے ہمارا انٹرس بڑھ رہے ہیں نماز کے فرائض جب بالے ہو دیں انسان اسی وقت سیکھنے چاہیے لیکن ہماری کو دائیں جو میں نہیں آتے تھے وہ اب بھی یہاں پر آکے ماشاءاللہ آج بکاری صاحب نے ہمیں صورت اللہ کی مشک کروائی ہم گروہ میں تھے کھانا اتنا اسراف کرتے تھے اتنا زائع کرتے تھے ادھر آکے ہم نے سیکھ ہے کھانے کو زائع نہیں کرتے الحمدللہ برطن کو اچھی طرح صاف کرتے ہاں کہ بہت کچھ سیکھنے کو ملائے ہمارے ایسی تربیت کرتی دعوت اسلامی نے کہ میں الحمدللہ جب یہاں سے جاؤں گا پانچ وقت نمازی ہوں گا انشاءاللہ عزیز وزی جو سکولوں میں کالجوں میں جو نہیں بتایا جاتا وہ ادھر ہی برکتے ہیں سنتیں کھانا پینا اٹھنا بیڑنا کل میں آرہا تھا سیمن گاڑی کھڑی کی مجھے پہلے پوچھا کہا جا رہے میں نے کو بولا فیضان مدینہ یقین کرے پریس والا تھا کہنے لگا پاپا جان کو ہمارا سلام کہنا پریس والے کہتا پاکستان میں اچھی جگہ ہماری نظر میں نہیں ایک ایسا روحانی سکون ملتا یہاں میرا میں چاہتا ہوں کہ علم دین حاصل کروں اپنا ٹائم زیانہ کروں اس لئے میں باپا کی خدمت میں حاضر ہوں اصل کا طریقہ وضو کا طریقہ نماز کے فرائز سنت سکھی نماز سکھی چلے دو سال سے بیٹھا ہوں ایک دوسرے میں محبت دیکھ اخلاق دیکھ ہے اللہ جو ساٹھ سال میں ہم نے حاصل نہیں کی ہوں چھ دن میں حاصل کی دوسری بات یہ ہے باپ تین قسم کے ہوتے ایک باپ جیسے پیدا ہوتا ہے ایک باپ جو پیر مرسید ہوتا ایک باپ استاد ہوتا میرے خیال میں اتنی تربیہ اتنی پیار محبت شفقت سکھا رہے تو میرے خیال ہمارا جو حقیقی باپ وہ بھی ہمیں نہیں سکھا سکھا سکتا جو ہمیں فیدان مدینہ کے اندر جو مل ہے آپ یقین کریں کہ ہمیں بیٹھنا سکھا دیا ہمیں کھانا سکھا دیا باہی برث مسلمان ہیں باپ دادا نماز پڑھ ہم بھی نماز پڑھنے لگے ہماری نمازیں صحیح کتنی ہوئی ہیں ہماری جو ابھی تک روزے رکھتے رہے کھاتے رہے ایک علوم ہے ہر چیز کا روزہ رکھ لیا شام کو کھول لیا پتہ ہی نہیں روزے کی ٹائمنگ کیا ہے جو کچھ بھی ہمیں یہاں مل رہا ہے وہ اور شاید انہوں نے اپنے تاثرات خود بھی سنے ہو یہ تو بھی سٹارٹ ہے اللہ کی رحمت سے مزید تاثرات چلتے رہیں گے اور یہ اپنے جذبات کا امید اظہار کریں گے آپ کیا فرماتے ہیں کیا کچھ نہیں ملتا فیدان مدینہ میں جس کی دکان ہوگی وہ تو اپنے مال کی تعریف کرے گا تعریف اس کی چلے گی جو گھاک اگر تعریف کرے گے مال اس کا اچھا ہے گھاک تعریف کر رہے تھے دعوت اظامی کی دکان کے یہاں مال اچھا ہے اور کہیں مت جاؤ یہی سے اپنا سودھا لیا کرو یہاں ہوگے انشاءاللہ جنت سے محروم نہیں جاؤگے انشاءاللہ دنیا میں بجا دے